عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لاکھو کڑوڑو درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھو کڑوڑو درود و سلام ہو آل بیت پر السلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیر کامل آج ویڈیو دیکھ کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہی ہوں اور رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر اگر آپ ایک چھوٹی سی سورہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ پر مہربان ہوتے ہیں آپ کی ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں اس سورہ کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی آنکھوں پر پھونک مار لیتے ہیں اللہ تعالی آپ کو جو بھی اسباب ہیں آپ کے ان پر آپ پھونک مار لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس میں بے پناہ رزق عطا فرماتے ہیں پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی کمی نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے آپ کے رزق میں فراوانی رہتی ہے کیونکہ یہ مبارک مہینہ جو ہے اللہ تعالی اس میں مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں لیکن اگر ہم کچھ ایسے عامال کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ رزق ہمارے پورے سال کے لیے اللہ تعالی کافی کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ آج کا عمل اسی پر مشتمل ہے آپ نے غور اور توجہ سے سننا ہے چند رمضان کے فضائل بھی میں آپ سے ذکر کروں گی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں ویڈیو ذکر کروں گی اس سے پہلے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور مزید اپریئٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو پہل نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں ہر شب کو ایک منادی پکارتا ہے اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اور شر کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ اللہ تعالی اس مبارک مہینہ کی برکت سے بے حساب آدمیوں کو دوزک سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں اس ماہ میں ایک روات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے نفل کام کا عجر فرض کے برابر ہو جاتا ہے فرض کا ثواب ستر فرضوں کے بقدر عطا کیا جاتا ہے اس مہینہ کو صبر غم خواری کا مہینہ قرار دیا گیا ہے اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے کا عشرہ اول رحمت ہے عشرہ ثانی مغفرت ہے عشرہ آخر دوزک سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے اس مہینے کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں اس مبارک مہینہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصیت سے متوجہ ہوتے ہیں خاص رحمت نازل فرماتے ہیں گناہوں کو معاف فرماتے ہیں دعاوں کو قبول فرماتے ہیں ہر شب و روز میں مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے بندوں کا ایک دوسرے سے عمال میں بڑھنے کی کوشش کرنا دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اس مہینے کی ہر رات میں ایک پکارنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی بکشش کر دوں اللہ تعالیٰ کی تمام کتابیں اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئیں یہ ایسا بڑا مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ میں یہ نویت سنائی یہ خوشخبری سنائی کہ جو بھی اس مہینہ میں مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو عطا فرماؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ آج جیسے ہی آپ اس کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں اور اس کی تنگی کو دور فرمائیں گے اور اس کی پریشانی ختم کر دیں گے اور اس کو پورا سال آپ کے گھر میں بارش بن کر برسے گا انشاءاللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی فضیلت کو ہر کوئی جانتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں ہمارے لئے اپنی رحمتوں کی برسات جو ہے وہ عام کر دی ہے ہم پر اپنی خاص رحمت کی نظر کرم فرماتے اللہ تعالیٰ اس ماہ میں نفل کا ثواب آپ کی سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے اور سنتوں کا ثواب فرض کے برابر بڑھ کر آپ کو ستر گناہ تک بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ ستر گناہ بڑھا کر عطا فرماتے ہیں تو اس میں آپ جو بھی عمل کرتے ہیں تو آپ کو ستر گناہ زیادہ کر کے اس کا عجر بھی ملتا ہے اور آپ اس کی برکات سے بھی مستفید ہو پاتے ہیں جب آپ کو رمضان مباری کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت ہی مل جائے بعض لوگ کیونکہ یہ سوال کرتے ہیں کہ چاند دیکھنا ضروری ہے تو اس میں چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے جب آپ کو پتا چلے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو آپ نے پہلے تو مغرب کی نماز ادا کر لی نہیں ہے عشاء کی نماز ادا کر لی نہیں ہے جب بھی آپ یہ وظیفہ سرو رہے ہیں اگر عشاء کا ٹائم ہے تو آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں پھر آپ اسی جگہ پر بیٹھ کر مسجد میں ادا کرتے ہیں تو مسجد میں بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں اس عمل کو اگر آپ گھر واپس آ کر اگر آپ کرنا چاہتے تو گھر واپس آ کر بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اول و آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ سورت القدر پڑھنی ہے سورت القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت پڑھنی ہے ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے پھر آپ نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اپنی روز کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت کر دیں مجھ پر میرے گھر میں روز کی فراوانی کر دیں انشاءاللہ پورا سال آپ کے گھر میں روز ختم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو پورا سال عطا کرتے رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کوئی انسان کمانی سکتا محنت سے کوئی نہیں کماتا محنت سے کماتا تو آج دنیا کا امیر ترین انسان مزدور ہوتا کیونکہ سب سے زیادہ محنت تو وہ کرتا ہے تو یہ اللہ کے خزانوں سے عطا کردہ نعمتیں ہیں اللہ جس پر چاہتے ہیں بسیط فرما دیتے ہیں جس پر چاہتے ہیں غصتیں فرما دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اللہ کا عمر ہے جو اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں اس پر داخل فرماتے ہیں اور اس کے حوالے سے چند شرائط بھی ہیں اس وظیفہ کی جس کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے اگر یہ عمل آپ کو بتایا گیا جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے ویسے اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق اس کے جو فوائد ہیں محاصل ہوتے ہیں یہ اس کو ہے کہ جس طرح سے آپ کو بتایا گیا آپ نے ویسے ہی کرنا ہے عمل کو آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کرنا جس طرح سے کہا گیا کہ آپ نے باوضوح حالت میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے تو آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کرنا ہے اور اول و آخر اس میں دروشی پڑھنا جو ہے وہ لازمی ہے وہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس عمل کے دران کسی سے گفتگو نہیں کرنی ہے جب آپ نے ایک کس مٹ پہ سورے قریش پڑھنی ہے تو اس کے دران آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو انسان یہ عمل کر رہا ہے اس کو اس بات پر یقین اگر وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سو ہنڈر پرسنٹ اس کا ریزلٹ ملے تو اس کو پانچ وقت نمازوں کی پابندی جو ہے وہ لازمی کرنی ہوگی آگے بھی پہلے سے پڑھتا ہے تو بہت ہی خوبصورت بہت ہی احسن بات ہے لیکن آگے سے بھی اس کو پانچ وقت نمازوں کی پابندی لازمی کرنی ہوگی تب ہی عمل آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گا عمل چھوٹا سا ہے مگر اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھی سینڈ کریں انشاءاللہ جب آپ آگے شیئر کرتے ہیں تو آپ کو بھی اتنا ہی عجر ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ آگے شیئر کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے عجر میں یا آپ کے اس پر کمی آ جاتی بلکہ جتنا اگلے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ بھی آپ کے عمال میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انٹر کرتے چلے جاتے ہیں تو کوئی بھی عمل جب آپ کو پتا چلے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھی ضرور سینڈ کر دیا کریں آگے بھی بھیج دیا کریں لوگوں کے ساتھ زیادہ شیئر کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے عمال میں کمی نہیں آنے دیتے یہ ہرگز نے سوچا کریں بعد لوگ اس وجہ سے بھی چھپا کے رکھتے کہ جو فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہو جائے تو بے شک آپ کا فائدہ اور بڑھا دیا جاتے ہیں تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ رمضان و بارک کی جو بھی برکتیں ہیں جو بھی نعمتیں آپ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مستفید ہوں گے آپ نوافل کا احتمام کریں گے خصوصی دعائیں کریں گے اور خصوصی دعاوں میں پیرے کامل کو مومنہ مہربان کو ہماری ٹیم کو بھی ضرور شامل رکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی اپنے ہر جو سننے والے ہیں ہمارے جو دیکھنے والے ان کے لیے دعاوں کا احتمام کرتے ہیں تو آپ بھی ہمارے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور عمال کرتے رہے گا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر دن کا عمل آپ سے شیئر کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ